یہ مری کے اندر رمادہ والوں نے اپنا ہوتل کا سیٹ اپ بنایا ہے جہاں ناؤسمنٹ ہیں فائل سٹار ہوتل بنا رہے ہیں رمادہ والے مری کے اندر تو ان کو تقریباً تمام ڈیپارٹمنٹس کے اندر لوگ چاہیے تو اس میں اکاؤنٹس اینڈ فینانس کے ہائر لیول سے لے کے لوئر لیول تک تمام لوگ چاہیے جیسے ڈیریکٹر لیول سے لے کے ڈیریکٹر ہے پرچیز کے لوگ ہیں اور انکم آڈیٹر آڈٹ کے لوگ ہیں کریڈٹ میریجر وغیرہ ہیں اکاؤنس فینانس ہر طرح کے ان کو پورا ایک ڈیپارٹمنٹ مکمل چاہیے فینانس کا اسی طرح سے فرنٹ آفیس میں فرنٹ پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب ہم کسی ہوتل میں ریسٹرنڈ میں جاتے ہیں تو یہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں وہ تمام لوگ چاہیے اور ایف اینڈ بی سرویس کے لوگ چاہیے اسی طرح سے سیکیورٹی کے سیلز کے ایچ آر کے ہاؤس کیپنگ جینڈرنگ آئی ٹی اور ایف اینڈ بی یہ سٹراؤ وارڈنگ ہے اور کچن وغیرہ کے تمام لوگ چاہیے پورا مکمل سیٹ اپ ہے یہ جو لوگ ہوتلنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اپنا اچھا سا سی وی بنا کے یہ نیچے ای میل آئی ڈی دے دیا ہے ایچ آر رمادہ ہوتل مری ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کام تو یہاں پہ اپنا ای میل آئی ڈی اپنا سی وی ای میل کر دیں اور اس میں اور کوئی انہوں نے ریکوائرمنٹ نہیں بتائی اور مینیمم کولیفکیشن ان کی ان ریلیمنٹ فیلڈ جو ہے مینیمم ان کا ایکسپیرینڈ دو سال کا ہونا چاہیے کیونکہ ہوتلنگ میں ایکسپیرینس زیادہ بیس کرتا ہے کوئیفکیشن کو دیکھا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں دیکھا جاتا ہے جیسے آفیس کے اندر بیٹھ کے جوب کرنے والا یا ہائر لیول کے لوگ ہیں ان کی کوئیفکیشن کو دیکھا جاتا ہے باقی جو سٹاف وہاں پہ ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہوتا ہے جس کا جتنا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی سیلڈی پیکیجز اور اس کو زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے باقی اتنی زیادہ کوئیفکیشن بیس نہیں کرتی تو آپ لوگ دیکھ لیں یہ مکمل سیٹ اپ ہے ان کا کافی زیادہ یہ آئی ٹھنک سو کے ہنڈر پلس کنسیز ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں جہاں جو ہوتلنگ میں اپنا ایکسپویجر بنانا چاہتے ہیں اپنے فیوچر بنانا چاہتے ہیں اور پاہر سے جا کے ان ایریاز میں رہ سکتے ہیں مرید رہ سکتے ہیں تو وہ لوگ وہاں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوتلنگ سے ہوتلنگ کی جو آپ ہے تو دیفنیٹلی یہ اپنی پلس کو اکمونڈیشن وغیرہ بھی دیں گے تو وہ ٹارمین فیلیکشن تو مجھے نہیں پتا جو جب آپ لوگ اپلائی کریں گے یا انٹریویو کے لیے کال آئے گی انٹریویو پر جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو بتا کے لیے کہ یہ کیا کچھ آپ لوگ آفر کرتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو بار بار بتاتا ہوں پھر ریمائنڈ کروا رہا ہوں کوئی نیگٹیو میلز جوز نہ کریں کسی کو جوب کیلئے پیسے نہ دیں میرا کام آپ لوگ کو بتانا ہے کہ وہاں پہ جوبز آبیلیبل ہیں میرا پرپس آپ لوگ صرف بتانا ہے آپ لوگ کو ریفر کرنا نہیں ہے یا آپ لوگ کو فورس کرنا نہیں ہے کہ وہاں لادمی اپلائی کریں اپلائی کرنے سے پہلے اپنی ڈیو کمپلائنس اور ویریفیکیشن سکروٹنی کریں